اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دعا زہرہ اور زہیر مل گئے سن پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشے کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں ناظرین کراچی سے لاہور آنے والی دعا زہرہ اگوا کے اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں لڑکی کے نکاح خان کاری حافظ غلام مصطفیٰ کو حراست میں نے لیا گیا پولیس کے مطابق کاری غلام مصطفیٰ حسن مارکٹ نیو سمنہ آباد لاہور کا رہائشی ہے جس نے دعا زہرہ کا بوگس نکاح پڑھایا تھا پولیس نے بتایا کہ سمنہ آباد پولیس نے تفتیش کے لیے کاری کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے بن رہی ہے اس سے اب ہم اسگر جو ملزم ہے مرکزی ملکم نکاح نامے کا اس سے میں دو تین سوال بھی کروں گا اچھا تو اسگر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے جالی نکاح نامہ جو تیار کیا تھا اس کے پر انگوٹہ آپ کا ہی ہے انگوٹہ آپ کا ہی ہے میں نے اتنی باتا سائن دیئے تھے سائن اور انگوٹہ آپ کا ہی ہے مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آپ ویٹنس ہیں ہوا ہے دیکھیں یہ سب سکے سامنے یہ بات چیز مان بھی رہا ہے کہ یہ جو جالی نکاح نامہ تو اس کے پر انگوٹہ بھی انگوٹہ ہے اور آپ کیا لگتے ہیں زہین کے تھوڑا ہنچی بتائیں ہمارے گاؤں کے ہیں اچھا ہمارے گاؤں کے ہیں اور وہ اس کا بھائی میرے ساتھ وہ ملازم ہے اچھا محمد تو کسی نے بتایا کہ آپ اس کے قزن ہیں نہیں نہیں تو آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا مطلب رابطے میں تھے جب کراچی سے ہیں تب سے رابطے میں تھے یہاں آ کر رابطہ کیا آپ کیسے گواہ بنے آپ کیسے گواہ بنے آپ کیسے گواہ بنے وہ مجھے دفتر سے لکھے کیس طرح انار کے لی جانے پھر ہم سے دفتر کی انار کرنے کی اس نے پتا کے ذہر کا نکاح ہے تو اس میں آپ نے کوئی بھی میں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کرو اپنی ہمی سے میری بات کرو ہم سے پوچھ کر پھر میں پوچھنا ہے نہیں آپ نے جب نکاح امرو پہ سائن کیے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ بچی چودہ سال کی ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں نہیں سر اس کے اوپر بچی عمر اٹھارہ سال ہی لکھئے ہیں نہیں اٹھارہ سال لکھی ہے لیکن بچی تو دکھنے میں دس سال کی لکھتے ہیں آپ نے بچی سے پوچھا نہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں بس آپ نے آنکے بان کر کے سائن کر دیئے زہیر سے کتنی در کا تعلق ہے پلید ہے وہ کیا کرتا ہے ملازمت کرتا ہے اس سے کتنی در کا تعلق ہے پانچ سال میں وہ بھی نکاح نامے میں گواہ ہے اس کے اور آپ دونوں گواہ ہیں تو اب آپ اس کو ٹریس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے ٹریس اب میں جو کچھ مجھے پتا تھا وہ میں نے بتا ہے پانچ سال سے آپ کا رابطہ ہے تو اب آپ کو اس کا ویئے رپورٹ سے بتاؤں گے پیچھے داؤن چلیں بہت ہی آپ سے پوچھیں گے خیال رہے کہ دعا زہرہ کراچی کے علاقے الفلا گولڈن ٹاؤن سے سولہ اپریل کو لا پتا ہو گئی تھی کراچی پولیس نے دعا زہرہ کا پتا لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ لاہور میں موجود ہیں جس کے بارے میں پولیس حکام نے کہا تھا کہ دعا زہرہ نے لاہور میں نکاح کر لیا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا جیسے ہی اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی خبر آئے گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے